کریسی چوپال کو سسکرائب کر گھنٹی کے نسان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو کھیتی کی نئے نئے اور تقنیقی جانکاری مل سکے نمسکار کسان بھائیو کریسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے یدی آپ گیوں کی کھیتی کرتے ہیں تو نشطی طروب سے آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو گیوں کی فصل سے زیادہ سے زیادہ پیداوار ملیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گیوں سے ادھک پیداوار لینے کے لیے کیا کریں جسے خرچہ بھی کم آئے اور منافع بھی زیادہ ہو آپ کو ہم پوری جانکاری بتائیں اس سے پہلے یہ دیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل داکریسی چوپال کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سسکرائب اوشیہ کر لیں اور گھنٹی کے نسان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو آپ نے جانکار کسان بھائی جو گیوں کی کھیتی کرتے ہیں ان کو شیئر بھی کر دیں تاکہ ان کو بھی فائدہ مل سکے اور اسے ہمارا منوبل بھی بڑھ سکے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے کھیتی کی اچھی اچھی جانکاری لے کر آ سکیں تو چلیے کسان بھائیوں آپ کو بتاتی ہیں کہ گیوں سے بم پر پیداوار لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے کسان بھائیوں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا ساودانی رکھنی ہے تاکہ آپ یہ گلتی نہ کریں اور گیوں سے ادھک پیداوار لے سکیں آپ کو بتا دیں کہ کریشیوی گیانی کو دوارا ایک کسان کے کھیت پر گیوں کی فصل میں اس کا پریوگ کیا گیا جس میں ایک ایک ٹیر گیوں کی فصل پر تھائیو یوریا کا چھڑکاو کیا گیا اور دوسرے ایک ایک ٹیر گیوں کی فصل پر اس کا چھڑکاو نہیں کیا گیا یعنی کی جس پرکار کسان سادارن تقنیقی سے کھیتی کر رہا تھا ویسے ہی کی گئی تو آپ کو بتا دیں جس گیوں کی فصل پر تھائیو یوریا کا چھڑکاو کیا گیا اس فصل کی بڑوار اور بالیاں بہت اچھی رہی اور دوسری گیوں کی فصل کی بڑوار بھی کم ہوئی اور بالیاں بھی کم وکسیت ہوئی اور ساتھ ہی بالیوں میں دانوں کی سنکیہ بھی کم آئی اور جب اپس کا آنکلن کیا گیا تو جس گیوں میں تھائیو یوریا کا چھڑکاو کیا گیا اس کی اپس بھی پانچ منٹرل ادھگ پرابت ہوئی تو یدی دیکھا جائے تو لگ بگ دس ہزار روپے کا منافع ملا تو اس لئے کسان بھائیو آپ بھی دیان رکھیں آپ یہ گلتی نہیں کریں گیاں کی کھڑی فصل میں تھائیو یوریا کا چھڑکاو اوشیہ کریں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تھائیو یوریا کا چھڑکاو کس پرکار کرنا ہے آپ کو بتا دیں کہ تھائیو یوریا کی آدھا گرام ماترہ کا پرتی لٹر پانی کی در سے گول بنا کر کھڑی فصل میں چھڑکاو کریں اس کے چھڑکاو سے فصل کی بڑوار اچھی ہوتی ہے اور بالیاں بڑی وہ بالیوں میں دانوں کی سنکیا عدق بنتی ہے جس سے پیداوار عدق ملتی ہے تو کسان بھائیو آپ کو آج کی جانکاری کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک ویسے ار ضرور کریں وہ ہمارے پریاس کو آگے بڑھائیں دنیا واد